اسلام علیکم میں ہوں اشاہ آگل اور آپ دیکھ رہے ہیں سنگاپوری سٹیچنگ سینٹر آج میں آپ کو سلائب مشین کے ذریعے موتی لگانا سکھاؤں گی ہاں جی آپ نے بلکل ٹھیک سنا سلائب مشین کے ذریعے جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے ہم موتی لگائیں گے میں نے موتیوں کو الگ کر لیا تھا اس کے بعد سلائب مشین کو آپ نے کہنا ہے بلکل میری طرح یہ پیر ہمیں دے دے تھا سلائب مشین کو معذور کر لینا ہے اور پیر کو سائٹ پر رکھ دینا ہے سلائب مشین کے پیر کے نیچے موتی آگے چوب جائے گا جیسے بلکل ہمارے گھرڈے کے نیچے آگے چوب جاتا ہے ویسے ہی اسے تکلیف نہ ہو اس لئے ہم نے پاؤں کو الگ کر لیا اب میں نے ایک پیچ کا ٹکڑا لیا ہے میں نے پیچ کے طور پر یہ موتیوں کے لڑی لگانی سے اس کے اوپر تو آپ گلے پر لگانا چاہیں دامن پر کیسے بھی لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں یہ جو میں نے پیچ کیا تھا یہ تین چوڑا تھا اور لمبائی آپ نے اپنے دامن یا بازو کے چوڑائی کے برابر لینی ہے تین چار ٹانکیں بھر لیا تھے تاکہ تھوڑی مضبوطی آجائے اور اس کے بعد موتی رکھا موتی کے اندر ایک ٹانکہ لگا لیا ٹانکہ لگنے کے بعد ایک ٹانکہ باہر لگایا پھر ایک ٹانکہ موتی کے اندر لگایا پھر ایک باہر لگایا پھر ایک اندر لگایا پھر ایک باہر لگایا موتی میرے ہاتھوں سے فسر فسر جا رہے تھے کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے لیکن سوڑھا یہ کہ نسبت ہاتھوں سے لگانے کی نسبت سلائم مشین کا ذریعہ موتی جلدی لگ گئے تھے اور زیادہ لگ گئے تھے وقت کافی بچ گیا تھا یہ مجھے طریقہ بہت اچھا لگا اسے بلکل ایسا لگتا ہے جیسے بزار سے لگوائے ہیں کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ یہ گھر میں لگے ہیں اگر آپ سلائم مشین سے اوپر جو دھاگہ استعمال کر رہے ہیں وہ ڈبل کر لیں گے تو بڑی پیاری سے جالی بنتی ہے اور زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے ہاں اگر آپ نلکیاں استعمال نہیں کرنا چاہتے تو بزار سے لیلون کا دھاگہ ملتا ہے جو اوور لاک والے یوز کرتے ہیں پیکو والے یوز کرتے ہیں آپ اگر وہ یوز کریں گے تو زیادہ ایک پروفیشنل لک آئے گی ایک زیادہ خوبصورتی آئے گی تو آپ کی مرضی ہے آپ نلکی استعمال کرنا چاہیں تو نلکی استعمال کیجئے کوئی لیلون کا دھاگہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے موٹی کے اندر ٹانکہ لگانا ہے موٹی سے باہی ٹانکہ لگانا ہے موٹی کے اندر ٹانکہ لگانا ہے موتی سے باہی ٹانکہ لگانا ہے تاکہ موتی مضبوطی سے لگ جائے اس کے بعد جو موتی لینا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا جو سراخ تھا وہ اتنا بڑا تو ہو کہ سوئی بہ آسانی اس میں سے گزر جائے بہت بری سراخ والا موتی نہیں لینا ورنہ موتی بھی ٹوٹ جائے گا اور سوئی کا نقصان بھی ہوگا موتی موتی ہوئی پڑی تھی موتی لگانا ہے موتیی میری ایک ٹانکہ لگانا ہے بہی ایک ٹانکہ لگانا ہے موتیی جان پھر میں تھی موتی رکھے کے بعد بعد ایک ٹانکہ لگانا ہيا ب Geme éرد پڑی تھی موتی موتی مطابق لینا میں تھی موتی رکھت بارے یهel دنہی تھی مباری ہی پھر پڑی تھی موتی کو تھی موسیقی انہکہ تھی موسیقی لینا فضور جائے گا ادا بہت بشرگ کے بش引جر اس لئے ہماری پوری لائن تیار ہو چکی ہے آپ نے بھی اپنی لمبائی کے مطابق اس کو کر لینا ہے تیار اینڈ میں بھی ہمیں تین چرٹ آگے بھر لینا ہے تاکہ مضبوطی آ جائے یہ دیکھیں کتنے مزے کی لک آ رہی ہے اس کے بعد میں نے پیچ کو اٹیش کر لیا تھا بازو کے ساتھ آپ نے بھی دامن یا بازو جس کا بھی بنانا ہو پیچ تو آپ اٹیش کر سکتے ہیں میری کاریز پہلے ہی سینٹر میں بنی ہو اس لئے مجھے کوئی مشکل نہیں ہوئی اور میں نے ایک پیچ سلائی میں دیا اور دوسرا پیچ موڑ کر دبل پیچ لگا لیا کتنے اچھا موتی لگ گئے ہیں کوئی مانے گئی نہیں کہ آپ نے یہ سلائی مشین کے ذریعے لگائے ہیں اگر آپ کو یہ طریقہ اچھا لگا تو ٹرائی ضرور کیجئے بہت آسان ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے سب میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ